السلام علیکم ایسے بچے جو کہ حقلا کے بولتے ہیں یا رک رک کے بولتے ہیں یا رے کا لفظ استعمال نہیں کر پاتے اپنی روز مرہ باتچیت میں رے کا لفظ پہ جو ہے وہ رے کو لے کہتے ہیں ایسے بچوں کے لیے کون سی ایکسرسائز ہوتی ہیں کیا عامل کیے جائیں جس سے ان کی سپیچ یعنی بولنے کی رفتار بہتر ہو جائے یہ ہے آج کا ٹاپک اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رمضان انساری اسسیسٹن پروفیسر اپ فیڈیارٹرکس اور فیملی ویڈکل سپیشلسٹ بہت سارے بچے جو ہے سٹیمرنگ کا شکار ہوتے ہیں یعنی حقلا کے بولتے ہیں یا رک رک کے بولتے ہیں یا تو تلاپن ہوتا ہے ان کی زبان میں یہ ایک ڈیولپمنٹل فیرامینا ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے بہت ساری بیماریاں ٹائم کے ساتھ تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا چیز کر سکتے ہیں جس سے اس میں بہتری آئے کیا عوامل کیا ایسی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں ٹنگ کی ماؤت کی لپس کی ٹیت کی کونسی ایکسرسائزز ہیں جس سے بچے کے بولنے میں بہتری آئے گی بچے کے تلفز میں بہتری آئے گی یہ ایکسرسائزز کچھ ہیں سب سے پہلے آپ نے فیشیل ایکسرسائزز کروانی ہے بچے کو یعنی اس کے جتنے زیادہ مسل سٹرونگ ہوں گے چیکس کے فیس کے ٹنگ کے لیرنکس کے اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا بچے کو سب سے پہلے فیشیل ایکسرسائزز کی ایکسرسائزز کرانی ہے یہ ساری کی ساری ایکسرسائزز ان بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے جن کو آٹیزم کا مسئلہ ہے جن کو نیورلوجیکل سپیچ ڈیلے کا مسئلہ ہے یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے فیشیل ایکسرسائززز جیسے آئیز کلوز کرنا آئیز کھولنا آپ کی کمانڈ کو فالو کرنا چاہیے بچے کو اس میں دو فائدے ہو رہے ہیں فیشیل ایکسرسائزز کے مسئلس بھی جو ہے وہ سٹرونگ ہو رہے ہیں اور بچہ آپ کو فالو بھی کر رہے ہیں ایک آئی بینک کرنا آئی بروز کے اوپر کی طرف اٹھانا سلوٹیں ڈالنا موہ کے اندر ہوا برنا موہ سے ہوا کو پھون کی مدد سے سٹرونگ کی مدد سے یا بغیر سٹرونگ کے اس طرح سے جو ہے وہ نیرو سپیس میں سے نکالنا کہ اس سے کوئی پیپر اڑ جائے پیپر رکھیں ٹیشو پیپر رکھیں اور آئیسا آئیسا اس چیز کو ہیوی کرتے جائیں اور بچے کو بتائیں کہ اس کے اوپر آپ نے بلو کرنا ہے اگر بچہ جو ہے وہ ویسے بلو نہیں کر پا رہا پرس لپ جو ہے وہ اس طرح سے موہ کے ہوتوں کے درمیان اگر سراخ نہیں بنا پا رہا تو ایک سٹرونگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے بچہ زور سے اس کے اوپر پھونک مارے جس سے پیپر یا ٹیشو پیپر یا کپڑا وہ اڑ جائے یہ بہت ضروری یہ جو بلوئنگ والی ایکسرسائز ہے یہ بہت ضروری ایکسرسائز ہے لپس کو سٹرنٹھن کرنے کے لیے اور پورے مسکولیچر کو اور ایئر وی کے مسکولیچر کو جس نے بچے کی ساؤنڈ پروڈکشن میں یا آواز بنانے میں مدد کرنی ہے اس کو سٹرنٹھن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے پھر ٹیشو کرنا موں کے اندر ہوا بھر کے اس کو گیو وے نہ ہونے دینا یعنی آپ بچے کو سائیڈ سے پریس کرتے ہیں اسے کہتے ہیں بیٹا ہوا موں سے نکل نینی چاہیے وہ جو ہے فورس فولی اپنے لپس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کرتا ہے پھر اس کے بعد ٹنگ کی ایکسرسائزز ہیں ٹنگ کی ایکسرسائزز میں یہ ہوتا ہے کہ ٹنگ کو باہر اندر کرنا باہر نکال کے اندر لے کے جانا کچھ بچے اس کو رول کر سکتے ہیں وہ رول کرنے کی ایکسرسائز بیس میں ہو سکتی ہے یہ جینیٹک ہوتا ہے کہ بچہ زبان کو رول کر سکتا ہے ٹنگ کو ایسے رول کر سکتا اوپر کی طرف یا نہیں کر سکتا پھر ایسے رائٹ لیفٹ چیک کے اگینسٹ ٹنگ کو پریس کرنا بچے کو بتائیں گے کہ بیٹا میرے ہاتھ کے اوپر زور لگا ہے بچہ اس طرح سے کرے گا یہ جو تنگ پروٹروٹنگ اور واپس جانے والی ہے ایکسرسائزز اس میں ملٹیپل ٹائپز ہیں کیسے تنگ کو باہر نکال کے واپس لے کے جانا اس کو ریپیٹ کرنا ٹین ٹائمز تنگ کو باہر نکال کے رائٹ لیپ اوپر نیچے کرنا وہ بھی ایکسرسائز ہے اس کو بھی ٹین ٹائم ریپیٹ کرنا چاہیے اس طرح سے ٹنگ کی ایکسرسائزز ٹنگ کی ایکسرسائزز کے ساتھ ساتھ اس کی جبڑے کی ایکسرسائزز جبڑے کو دونوں طرف ایسے روٹیٹ کرنا پھر اس کے بعد ساؤنڈ پروڈکشن کی ایکسرسائزز کف کرنے کی ایکسرسائزز کروانا بچے سے کف کی ایکسرسائزز بہت ضروری ہے کیونکہ لیرنجیل مسلز جو ہیں اس میں لیرنگس یہ جو وائس باکس ہے اس کے مسلز استعمال ہو رہے ہیں تو کف کرنے کی ایکسرسائزز کروانا گلے سے کاف کی آواز نکلوانا کاف کی آواز یہاں سے نکل دیا پیچھے لیرنگس سے نکل دیا تو اگر کسی بچے کو لیرنجیل پرابلم ہے کسی بچے کو لیرنجیل بیکنس ہے تو وہ کاف کی آواز سے بہت زیادہ اسے فائدہ ہوگا ہے کی آواز نکالنا ہاں ہاں تو یہ والی آواز جو ہے بڑی فائدہ کرے گی پھر اس کے زبان کی مدد سے اور باقی سارے مسکولیچر کی مدد سے جو آوازیں پروڈیوز کی جا سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ چھٹکی کی آواز یعنی جیسے آپ جو ہے وہ چھوٹا سا بابل جو ہے وہ بس کرتے ہیں ٹنگ سے آوازیں پروڈیوز کرنا سے کی ٹے کی ٹے کی یہ آوازیں پروڈیوز کرنا بہت ضروری را کی اس طرح سے اس کو پرولانگ کر کے رے کی را کی آواز اس طرح سے پروڈیوز کرنا پھر اس کی زبان سے جو ہے وہ چھٹکلے بجوانا کیسے اس طرح کی یہ جو کیسٹیز ہیں یہ دیکھنے میں تو شاید بہت فنی لگیں گے لیکن بچوں کو یہ بڑے ضروری سیکھنے ہوتے ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں بعض کا شرارتی خالہ یا شرارتی چچو یا مامو ہوتا ہے ایسا جو اسے سکھا رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں گرینڈ پیرنٹس منع کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو منع نہیں کرنا چاہیے یہ بڑا ضروری چیزیں ہیں یہ چیزیں سیکھنا بچے کے لیے کہ وہ زبان کے ساتھ ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ساؤنڈز پروڈیوز کریں اور پھر وزلنگ کا ساؤنڈ پروڈیوز کرنا جس طرح بھی آپ پروڈیوز کریں ہر آدمی ڈیفرنٹ طریقے سے وزل جو ہے وہ کرتا ہے ایئر وے اور سارے کے سارا موں کا جو مسلز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں یہ ساؤنڈ پروڈیوز کرنے میں اور بچے کو سیٹنگ کیسے ہوگی درمیان میں آپ کے ٹیبل ہوگا یہ ٹیبل کی ایک طرف آپ بیٹھے ہوں گے دوسری طرف بچہ بیٹھا ہوگا درمیان میں ڈیسک ہوگا چھوٹی سی کچھ چیز ہوگی بچے کا ڈریکٹلی آپ کی طرف چہرہ ہوگا سیم لیول پر بیٹھے ہوں گے سیم ٹائپ کی چیر آپ استعمال کر رہے ہوں گے سیم ٹائپ کی چیر بچہ استعمال کر رہا ہوگا تو آپ اکراؤس در ٹیبل بچے کو بٹھا کے کہ وہ اس کا ہر پورے کا پورا ٹینشن آپ کی طرف ہو جب فیس کی ایکسرسائز کروائیں تو اس وقت آپ اپنی آنکھوں کو بند بھی کر سکتے ہیں اور موں کے ساتھ اس کو لپ ریڈنگ کی شوق پیدا کریں بچے کے اندر وہ لپ کی طرف دیکھیں جب آپ بات کر رہے ہیں اور اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ اس کو ریپیٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جن بچوں کو بھی سٹیم رنگ ہے جن بچوں کو نیولوجکل سپیچ ڈیلے ہے جن کو سٹٹرنگ ہے یعنی جو اٹکتے ہیں بولتے ہوئے جن بچوں کو رے کی آواز پروڈیوز کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے یا جن کو پراننسییشن کے پرابلم ہے یا جن کو بچوں کو رالے ٹپ کانے کا ایون مسئلہ ہے اس میں بھی یہ جب مسئلیچر آپ سٹرونگ کریں گے تو بچے کی رالے ٹپ بند ہو جائیں گے یہ سی بھی بچوں کے لئے اپلائی کیا جا سکتا ہے یہ ساری ایکسرسائزز آٹیزم کے بچوں کے اوپر بھی اپلائی کی جا سکتی ہیں ساری ایکسرسائزز اور یہ ساری ایکسرسائزز اپلائی کی جا سکتی ہیں ایسے بچوں کے اوپر جو نارمل ہے لیکن ان کو خاکلہ بان ہے تھوڑا بات ان کے اوپر بھی اپلائی کی جا سکتی ہیں پھر لاسلی ایک کچھ ایسے بچے پھر ایک سپیچ تیرپی کا بہت اچھی ایک سائٹ ہے یوٹیوب چینل یہ بلیسنگز کے نام سے یہ ایک خاتون ہے جو کہ سپیچ تیرپیسٹ ہے and she is very expert in سپیچ تیرپی کہ کس طرح سے سپیچ تیرپی ڈیلیور کرتے ہیں یہ بلیسنگز چینل ہے وہ بھی ضرور دیکھئے جن کے بھی بچوں کو سپیچ تیرپی کا پرابلم ہے یا جن کو بھی دیولپمنٹل پرابلم ہے یہ تھی بیوز میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ اس سے پائدہ ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں گے thank you very much assalamualaikum